اسلام علیکم ورحمت اللہ زکاة کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے آج ہم دیکھیں گے زکاة کے کوئی مسارف ان کے زکاة کا مال کہاں پر خرچ ہو یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا یہ بھی بڑا ضروری ہے زکاة کا مال کہاں پر خرچ کیا جائے اللہ نے لوگوں کی مرضی پر یہ نہیں رکھا مسئلہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں اللہ نے خود ہی قرآن میں تفصیل سے بیان کر دیا بلکہ کسی نبی پر بھی یہ مسئلہ نہیں چھوڑا خود ہی بیان کر دیا ٹھیک ہے نا کیونکہ دیکھیں جہاں پر مال ہو نا وہاں انسان اپنی بڑی مرضی کرتا ہے اس لئے اللہ نے خود ہی قرآن میں بیان کر دیا یہ زکاة کیسے نکالنی ہے اور کیا اس کا طریقہ ہے کس مال پر نکالنی ہے یہ وضاحت تو قرآن میں آپ کو حدیثوں میں ملے گی لیکن کس کو دینی ہے یہ اگر آپ دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کر دیا کہ کہاں بدینی ہے قرآن میں واضح سلطوبہ میں تو یہ بڑا ہے مسئلہ ہے کہ اگر صحیح مستق تک نہ پچھایا زکاة تو یہ اس بات کہتے ہیں کہ ادا نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا زکاة صحیح مستق تک پچھانا یہ ضروری ہے تو جہاں مال ہو وہاں انسان اپنی بڑی مرضی کرتا ہے جیسے وراست کا مسئلہ آپ دیکھ لیں تو اس مسئلے میں بھی انسان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی من مارزی سے من ماننی طریقے سے وہ مال کو تقسیم کریں اور وہ اپنی ہی بڑی مرضی کرتا ہے تو اس لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے میں کہ یہ مال کا طرح کیسے تو اس لیے وہ بھی تفصیل اللہ نے اس اتنیسا میں بیان کر دی اور یہ بھی بیان کر دی تاکہ کوئی اس مسئلے کو لے کے گلتی نہ کرے تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے بلکہ ترتیب بھی اس میں ضروری ہے دیکھیں یہ ترتیب کے لحاظ سے پہلا حق فقیر اور مسکین کیا ترتیب کے لحاظ سے ترتیب کو بھی منتظر رکھا ہے جو آٹھ مسرف ہیں ان سے سب سے پہلے حق فقیر کیا آج کل ایسے بہت ہو رہا ہے کہ ایسے سینٹر کو دے دی جاتا ہے جو شاید دلیل لیں فیس بھی لے رکھو جو ساتھویں نمبر پر مسرف ہے ٹھیک نا جو پہلے دو تین ہیں جن کو ترتیب کے لحاظ سے اگر رکھا ہے فقیر اور مسکین جن کا حق پہلے ہے ان کو چھوڑ کے ہم ساتھویں نمبر پہ جاتے ہیں جہاں پہ فیس بھی لیلہ پھر اس پہ بھی کوئی دلیل لیتے ہیں اور قیاس کرتے ہیں کہ فیس بھی لیلہ میں سب آ جاتے ہیں وہ ایک خاص فیس بھی لیلہ جہاد فیس بھی لیلہ وہی مسرف ہے فیس بھی لیلہ کا اصل پرانے جو جہاتر علامہ جمہور ان کے یہی رائے ہے کہ وہ اس کا مطلب جنگ ہے یہ کچھ امام احمد انحمبل کہ ہاں کچھ علامہ کی رائے ہے حملی علامہ کی کہ اس کا مطلب حاج جمعہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ صحیح مسئلہ ہے کہ زیادہ علامہ نے اس کا مطلب جنگ اور جہاد کے مطلقہ چیزوں پر خرچو تو بعض نے اس کو فیس بھی لیلہ بارلی اس کی بحث آگے آئے گی تو ترتیب بڑی ضروری ہے اس میں اہم پوائنٹ آئی ہے کہ پہلا فقیر اور مسکین دوسرا مسئلہ یہ کہ زکاة کا جو نظام ہے جتماعی طور پر ہونا چاہیے یہ انفرادی طور پر اس میں پرانے علامہ کی کچھ ایک دور آئے ہیں وہ میں آپ بتاتا ہے کہ جتماعی طور پر مطلب کٹھا ہو یہ انفرادی طور پر آج کے دور صاحب سے یعنی کہ یہ کیسا بہتر دن ہو چاہیے دیکھے پہلی تو اس میں یہ ہے کہ زکاة کا جو مال جتماعی ہونا چاہیے بیت المال دوسری راہ اس میں یہ ہے کہ انفرادی طور پر بھی دے سکتے ہیں اگر بیت المال کا نظام اچھا نہیں ہے اگر اچھا تو دے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا بیت المال کو بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کہنے کے دوسری راہ ہے کہ انفرادی طور پر بھی دے سکتے ہیں اور بیت المال کو بھی دے سکتے ہیں تیسرا کوڑی ہے کہ جو مال ظہر ہے نا جو مال ظہر ہے اس کی زکاة جتماعی ہوگی جیسے جو ظہر آزک جیسے کھیتی ہیں جینور ہیں تو یہ ظہر مال ہے تو یہ جتماعی ہوگی لیکن جو مال باطنی ہے نا باطن مال ہے جو چھپا ہوتا ہے انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہے وہ انفرادی طور پر آپ زکاة خود ہی دے دیں تو برحال یہ ہے کہ بیتل نظام کا اچھا اب نظام نہیں رہا آج کے دور لوگوں میں امانداری نہیں رہی اس لئے انفرادی طور پر دے سکتے ہیں بیتل مال کا نظام اگر اچھا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی ثابت ہے انفرادی طور پر بھی بہتر ہے کہ آپ مستحق ہو دیں تو بیتل نظام کا اگر اچھا ہے جتماعی نظام بھی اچھا ہے تو اگر اچھا وہ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ثابت ہے بیتل مال والا نظام اگر یہ اچھا ہے تو اس طرح دے دیں اگر انفرادی طور پر آپ دینا چاہتے ہیں دونوں طریقے اس میں ٹھیک ہیں تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں بیتر مال کا نظام ہونا چاہیے یہ انفرادی نظام ہونا چاہیے یہ بھی اس میں وضاحت کی گئی اور یہ کس جگہ پر خرچ کیا جائے یہ قرآن میں اللہ نے خود ہی بیان کر دیا تاکہ کوئی اس مسئلے کو لے کے جگڑا نہ کرے وہ جب مستحق لوگ ہیں ان تک ہی مال پنچایا جائے باقی انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے یہ آٹھ مسئلے میں کون کون آتے ہیں ان کے نام دیکھیں گے اور ترتیب سے آگے ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے السلام علیکم